جے گا کہ پھر سر اسامہ کی بھی جو پاس پیپر والی کلاس ہے پھر اس کو ہم اسی روم میں کور کر لیتے ہیں چونکہ پاس پیپر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سکرین بیس ذرا زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے ایسی کلاس میں پلان کیا تھا کہ جہاں روسترم اور سکرین قریب سے تو تھوڑی دیر کے لیے روسترم کو ادھر لے آئیں گے تاکہ جو ہے نا وہ سکرین روسترم دونوں چیزیں قریب ہو جائیں اسی کمرے کو پلان کر لیں گے تو آرڈٹ کسے کہتے ہیں جانچ پڑتال کو چیک کرنے کو آرڈٹ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو چیک کرنا آرڈٹ کیا لاتا ہے جب ہم اپنے پیپر میں آرڈٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں فانانشل سٹیٹمنٹ is the thing تو فانانشل سٹیٹمنٹ کو چیک کرنے کو ہم آرڈٹ کہتے ہیں جبکہ سادہ زبان میں آرڈٹ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو چیک کرنا for example کلاس سے پہلے اس کلاس کو آکے لوگ دیکھتے ہیں اس کے ارینجمنٹ دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا اس کلاس روم میں یہ والی کلاس ہو سکتی ہے یا نہیں اس چیز کو بھی آرڈٹ کہتے ہیں آئی کے اپنے سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارا بہت زیادہ آرڈٹ کیا یہ دیکھنے کیلئے کہ کیا وہ ہمیں سیٹیفکیٹ دے گا یا نہیں دے گا کیا وہ ہمیں رائی ای ٹی ڈیکلیئر کرے گا یا نہیں کرے گا کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہاں پر سٹوڈنٹ کو پڑھا سکیں اسی طرح سے ہینڈزون کورسز کیلئے ہم ایلیجبل ہیں یا نہیں تو ان تمام جگہ پہ جب ایک باہر سے ایک بندہ آکے ایک دارے کی انویسٹیگیشن کرتا ہے چیک کرتا ہے اور چیک کرنے کے بعد وہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ لوگ خاص بینچ مارک پر پورے اتر رہے یا نہیں اتر رہے تو اس چیز کو ہم آرڈٹ کہتے ہیں تو سادہ زبان میں آرڈٹ کا یہ مطلب ہے لیکن جب ہم اپنی اوفیشل زبان میں آرڈٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اوفیشل جو سٹینڈرز کی لینگویج ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ آرڈٹ بیسیکلی ایک اوفیشل اگزیمنیشن ہے فانیشل سٹیٹمنٹس کا ایک آرڈٹر کو یہ اپینین بنانے میں مدد دیتا ہے کہ کیا فانیشل سٹیٹمنٹس ٹو این فیر ویو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں کیا فانیشل سٹیٹمنٹس ٹو این فیر ویو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں ٹو این فیر ویو کس کے حساب سے دے رہے ہیں کسی فریم ورک کے حساب سے یعنی اگر میں فانیشلز اٹھا کے دیکھو اور مجھے بڑے صاف سترے نظر آئے ہیں تو میں کہوں بڑے فیر فانیشل سٹیٹمنٹس ہیں ہو سکتا ہے کسی اور بندے کی نزدیک جو فیر ہے اس کی دیفینیشن فرقو ہو سکتا ہے میں کہوں جی آج کمرے میں بہت اچھی کلاس ہوئی میرے نزدیک کلاس میں اگر میں نے اچھا پڑھایا اور بچوں نے اچھا سمجھا تو یہ اچھی کلاس ہے ہو سکتا ہے خواتین میں سے کوئی کہ آج بڑی عجیب سی کلاس تھی دیوار پہ تو وہ سیم آیا تھا اور جو ہے بڑا عجیب سا وہ تھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ جی بینج جو ہے وہ انکمفرڈیبل تھے تو آپ کا فریم ورک میرا فریم ورک فرق ہو سکتا ہے میرے نزدیک اچھی کلاس اسے کہیں گے جس میں کانٹینٹ اچھا ڈیلیور ہوا تو خواتین کے نزدیک اچھا کلاس وہ ہوگی جس میں ڈیسینسی اوورال نظر آ رہی تھی کلاس میں آپ میں سے کچھ لوگوں کے نزدیک اچھا اچھی کلاس وہ تھی جس میں آپ آرام سے بیٹھ کے بیچ میں جھونکا لے لیتے تھے کبھی کبھی اور پھر دوبارہ سا ایکٹیو ہو جاتے تھے تو یہ اچھی کلاس ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو میری نظر سے دیکھیں گے تو کچھ اور جواب ہوگا آپ کی نظر سے دیکھیں گے تو کچھ اور جواب ہوگا same goes with financial statement financial statement کو ایک بندہ دیکھے گا اسے ٹھیک لگے گا دوسرا بندہ دیکھے گا اسے ٹھیک نہیں لگے گا اس کا مطلب ہے there must be some standards اگر standards کے مطابق چیز بنی ہوئی ہو تو for example اس کلاس کے بارے میں آپ نے opinion دینی ہو کہ کلاس اچھی ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولے میں کہوں ایک منٹ نہیں ہے آئی کے اپ کے ڈیویلپ کیے ہوئے framework کے مطابق آپ کہیں گے وہ کیے framework میں لکھا ہوگا جی teacher اچھ ہو آپ نے ٹک لگا دیا for example ٹک لگا دیا آپ نے teacher کا لہجہ سمجھ آ رہا ہو ٹک لگا دیا subject پہ gripo ٹک لگا دیا ہمیں سمجھ آ رہا ہو ٹک لگا دیا ہمیں اس قابل ہو گئے کہ ہم خود سے سوچ پا رہے ہیں ٹک لگا دیا ٹھیک ہے تو وہ تو اپنے اوپر کلاس لگا نا کہ ہم نہیں کر پا رہے تو پانچ چیزیں تھیں آپ نے پانچوں پہ ٹک لگا دیا اب آپ bound ہو گئے آپ یہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ کلاس حسین تھی یا نہیں تھی کلاس میں پنکھیں چل رہے تھے یا نہیں چل رہے تھے کلاس میں اسی cooling کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا کیوں آپ کا framework کیا ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ کیسی class ہوئی آپ کہیں دل تو میرا بڑا کچھ ہے بتانے کا لیکن framework جو ہے نا اس کے مطابق class صحیح ہوئی ہے یہی auditor کے ساتھ بھی ہوتا ہے auditor financials کو اپنی judgment پہ نہیں دیکھتا صرف financials کو اٹھا کے کسی framework کے ساتھ match کرتا ہے کسی rules کے ساتھ match کرتا ہے اور rules کے ساتھ match کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ کیا یہ financial statement ٹھیک بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے تو جب ہم overall audit کی بات کرتے ہیں تو سادھا definition تو ہو گئی official examination of accounts of entity by auditor لیکن زیادہ گہرائی میں جائیں تو main objective audit کا یہ ہے کہ auditor ایک opinion دینے تک پہنچ سکے کیا opinion کہ whether or not financial statements of entity entity کے financial statements کیا according to applicable financial reporting framework بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے یعنی financial statements کیا جو بھی ان کے اوپر financial reporting کا framework تھا جو بھی accounting کے standard تو اس کے مطابق صحیح بنے یا نہیں بنے تو کتاب شروع کے دو تین صفحے میں کچھ common concepts کو discuss کرتی ہے کتاب آپ کو بتاتی financial statements کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں financial statements ان پانچ statements کو جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں original standard یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں جو جو statements ملا کے financials کہلاتی ہیں وہ financial statement ہے ہمارے accounting کے framework نے ہمارے standards نے ہمیں guide کیا ہوئے کہ financial statements کسے کہتے ہیں ان پانچ چیزوں کو comprehensive income financial position cash flows changes in equity and notes to the accounts جس میں significant policies اور changes وغیرہ کا ذکر ہے then ان ساری چیزوں کو framework کے مطابق چیک کرنا ہے سوال یہ کہ framework کیا ہے framework کسے کہیں گے criteria کو set of rules and regulations کو ان چیزوں کو ہم کہیں گے framework جس کے مطابق financial statements بنے ہونے چاہیے یہ کہاں سے آتا ہے framework regulatory body یہ ہو سکتا ہے ملک میں ہمیں کمتی لوگ secp بتائے کہ بھئی پاکستان میں listed کمتیاں فلانا standard کو follow کریں گی فلانا کمتیاں اس طرح کے standard کو follow کریں گی تو framework یا تو آپ کو law بتاتا ہے یا اگر law نہ بتائے تو پھر situation کے حساب سے آپ کی entity کو جو suit کرتا ہے وہ آپ اس کو choose کر لیتا ہے تو this is all about کے financial statements کو framework کے مطابق پرکھا جائے اور پھر ایک opinion دیا جائے کیا دیا جائے ایک بھائی صاحب آ رہے ہیں بہت detail investigation کرنے کے بعد end پہ کیا دے رہے ہیں opinion opinion کا مطلب کیا ہوتا ہے رائے یعنی کہ ایک بندہ آ کے آپ سے 25 لاکھ روپے لے گیا اور اس نے آپ کے سارے ادارے کو اچھی طرح سے چیک کی اور end پہ آپ کو کیا دیا opinion تو آپ تڑپ جائیں گے آپ کہیں گے بھئی تم opinion کیوں دے رہے ہو تم تو conclusion دو تم تو حتمی بات کرو تم تو یہ کہو میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے financial statements کو مسئلہ نہیں یہ بندہ جو آ رہا ہے یہ opinion کیوں دے رہا ہے final حتمی جواب کیوں نہیں دے رہا absolute assurance نہیں دے سکتا ہم کہیں پہ بھی 100% آپ کو تسلی نہیں دے سکتے 100% assurance نہیں دی جا سکتی auditor جتنا مرضی کام کر لے وہ دیتا ہے reasonable assurance جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم chapter کے end کے قریب جاتے ہیں تو chapter کے end کے قریب انہوں نے کچھ inherent limitations کا ذکر کیا ہوتا ہے auditor باوجود شدید کوشش کے صحیح 100% opinion نہیں دے پاتا کیوں چونکہ financial statements بنانے والوں نے وہ financial statements 12 مہینے تک بنائے ہوتے ہیں میں نے کیا 12 مہینے تک financial statements انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اور ان 12 مہینے کے اندر ان کے شاید 200 accountants نے وہ financials بنائے ہوتے ہیں یہ 5 بندوں کی ٹیم 12 مہینے کا 200 بندوں کا کام verify کر ہی نہیں سکتے تو data اتنا زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس time اتنا کم ہوتا ہے اور resource اتنے کم ہوتا ہے کہ آپ 100% کی طرف نہیں جا سکتے جب آپ 100% کی طرف نہیں جاتے تو کیا کرتے ہیں آپ sampling پر کام کرتے ہیں تو sampling کی base پر آپ کبھی بھی 100% قائم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں پھر دوسرا جن کا audit audit ہونا ہوتا ہے انہوں نے بھی فرنکاریاں لگائی ہوتی ہیں وہ بھی چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں auditor کو dodge دینے کی وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں fraud ہوا ہے وہاں اس کو بڑھ اچھے طریقے سے چھپا دیں تاکہ auditor وہاں تک پہنچنا سکے پھر audit کی cost ایک خاص لیول سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے آپ جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا زیادہ خرچہ لگے گا چونکہ auditor پر آر بیس پر billing کر رہا ہوتا ہے جتنے آرز کام کیا ہوتے ہوتے ہیں اتنے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے تو اگر ضرورت سے زیادہ اس کا خرچہ ہو گیا تو بھی یہ اچھا نہیں ہے تو auditor کے پاس budget بھی limited سے ہے auditor کام بھی سیمپل پر کرتا ہے auditor جن چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے اندر بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے پھر ان کے controls perfect ہوتے ہیں کیا client کے controls بھی perfect نہیں ہوتے جتنا مرضی اچھا system ہو ان کے اپنے system میں error fraud کے margins موجود ہیں پھر جس financial statement کو آپ چیک کر رہے ہیں اس financial statement میں اکثر item تو خود estimate ہے management کہتی ہمیں لگتا ہے کہ 5% bad debts ہو جائیں گے کیا confirm ہے کہ 5% bad debts ہوں گے کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے جب وہ خود شور نہیں ہے تو میں کیسے ان کے financial statement میں 100% شور ہو سکتا ہوں جب انہیں خود شور نہیں ہے کہ اس ایسی کی useful life 20 سال ہے یا 19 سال ہے تو financials میں بہت سارے ایسے estimate ہوتے ہیں جن کی certainty کا future سے پہلے تو پتہ ہی نہیں لگتا تو auditor باوجود شدید کوشش کے financial statements کے اوپر opinion دے سکتا ہے لیکن final حتمی چیز نہیں بتا سکتا absolute assurance نہیں دے سکتا وہ پھر دیتا ہے reasonable assurance وہ دیتا ہے مناصب assurance پھر ایک problem یہ ہے کہ آپ کو ملنے والا جو evidence ہے وہ زیادہ تر persuasive ہوتا ہے conclusive نہیں ہوتا conclusive کہتے ہیں کہ ایسے evidence کو جو آپ کو ایک final بات بتا دے اور persuasive جو قائل کر رہے ہیں آپ کو persuade کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہوگا بھئی آپ نے ایک رسید دیکھی اس پہ لکھا ہے 13 مئی کو 7 لاکھ روپے مسٹر اے نے مسٹر بی کو دیے تو رسید آپ دیکھ رہے ہیں جولائی میں جولائی میں یہ رسید دیکھنے سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کہ اتنی جولائی کو اتنے مئی کو اس بندے نے اس بندے کو اتنے پیسے دی ہوں گے تو یہ کاغذ conclusive evidence نہیں ہے آپ اس دن موجود نہیں تھے آپ کی آنکھوں کے سامنے transaction نہیں ہوئی تو یہ کیا ہے persuasive تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ audit کرنے کے بعد کیا perfectly ہمیں سمجھ آ جاتا ہے سارے مسئلوں کا آپ کہیں گے نہیں auditor reasonable assurance دیتا ہے perfect assurance absolute assurance نہیں دیتا وہ آپ سے پوچھے کہ ایسا کیوں ہے آپ کہیں گے inherent limitations کی وجہ سے تو inherent limitations کو سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس assurance کے level بھی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں کیا یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے ایک step آگے بڑھتے ہیں جب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ assurance کیا ہے اور inherent limitations کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ audit کے فائدے کیا ہے کیوں کروایا جا رہا ہے audit اگر ایک auditor آ رہا ہے اور ایک بنے بنائے financial statements کو چیک کر کے دنیا کو بتا رہا ہے اچھے بنے ہوئے ہیں تو بھئی جنہوں نے بنائے ہیں ان کو تو پتا ہے اچھے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے بنوائے ہیں ان کی نظر سے گزرے ہیں تو وہ بھی مانتے ہیں کہ اچھے ہیں تو یہ auditor کن لوگوں کو تسلیح دے رہا ہے users of the financial statements وہ جو گھر بیٹھے میں وہ accounts دیکھتے ہیں اور اپنے لاکھوں کڑور روپے invest کر دیتے ہیں اس company کے اوپر اگر accounts میں چھوٹ لکھا وہ ہوگا تو ان کا پیسہ ڈوب جائے گا تو ایسے میں accounts پر invest کرنے سے پہلے ان کو تسلیح چاہیے ہوتی ہے کسی chartered accountant کی تسلیح چاہیے ہوتی ہے کسی سینئر بندے کی جس نے انڈیپینڈنٹلی ان accounts کو آ کے دیکھا ہو اور اس کے بعد اس نے بتایا ہوگئے وہ true and fair view دے رہے ہیں یہ بات سمجھائی تو اگر آپ سے audit کے فائدے پوچھے جائیں تو آپ نے users کو جو جو فائدے ہو رہے ہیں وہ بتا دے رہے ہیں users کو trust آ جاتا ہے financial زیادہ credible ہو جاتی ہیں government کو بھروس ہو جاتا ہے جو lenders ہیں وہ easy ہو جاتا ہے کہ ہم جیسے ادارے کو loan دے رہے ہیں وہ ادارہ financially صحیح ہے company کی top management کو تسلیح ہو جاتی کہ کمتی اچھے طریقے سے چل رہی ہے اگر auditor minimum error or fraud identify کر کے گیا تو owners کو بھی سمجھ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہماری company اچھے طریقے سے چل رہی ہے کہ auditor کو اتنی کوشش کے باوجود بھی کچھ نہیں ملا audit کی need اسی لیے ہوتی ہے کہ جو اصل company کے مالک ہیں یا جو company کے اندر زیادہ interest رکھتے وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کمتی چلا رہی ہے ایک management تو management جو کمتی چلا رہی ہے وہ ہی accounts بنا رہی ہے تو وہ accounts میں کیا کریں گے وہ گھڑ بڑ کریں گے وہ چیزیں دکھائیں گے جس سے وہ owners کو گمراہ کر سکیں تو auditor owners کا نمائندہ بن کے آتا ہے company کو دیکھتا ہے اور پھر owners کو report دیتا ہے کہ آپ کی کمتی صحیح طریقے سے چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے اور sometimes if owners ہی نہیں ہوتے الگ الگ users ہوتے ہیں تو audit basically ایک ایسی activity ہے جس سے آپ کو assurance مل جاتی ہے آپ کو بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ audit جو ہے وہ کیوں ضروری تھا اور audit کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا یہاں چھوٹے چھوٹے سے concepts ہیں جو ساتھ ہمیں کتاب نے بتائی ہیں ہم ان کا ہلکا سا تذکرہ کریں advantages کیا ہیں credibility بڑھ گئی management confirm ہو گیا کہ انہوں نے اپنی ساری ذمہ داری ادا کی ہیں اپنی legal ذمہ داری بھی صحیح سے ادا کی ہیں اور اپنی non legal یعنی جو management governance ہے وہ بھی صحیح سے ادا کی ہیں internal controls کے اوپر خوصلہ ہو جاتا ہے اور جب ایک auditor موجود ہوتا ہے تو company والے بھی صحیح سے کام کرتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے کہ auditor موجود ہے تو audit کے فائدی فائدے ہیں یہ chapter کا portion صرف audit کیا ہے اور audit کے فائدے اور limitations کیا وہ بتا رہا ہوتا ہے audit کرتے وے آپ نے یہ تین words کا ذکر آتا ہے true and fair کا مطلب کیا فائنشل statement صحیح بھی ہوں understandable بھی ہوں true کا مطلب ہے fair کا مطلب ہے ستھرے accounts میں truth بھی ہونا چاہیے اور fairness بھی ہونی چاہیے accounts میں accuracy بھی ہونی چاہیے اور accounts پڑھ کے understandable بھی ہونے چاہیے تو اگر truth بھی ہے اور accounts understandable بھی ہیں تو ہم کہیں accounts to fair view دے رہے then materiality auditor جب audit کرے گا تو material کو ذہن میں رکھے گا accounts بنانے والوں نے accounts بناتے وئے material کو ذہن میں رکھا ہوگا auditor بھی جب accounts کے اوپر audit کر رہا ہوگا تو material چیزوں پر زیادہ پریشان نہیں ہوگا اور material چیزوں کے اوپر تھوڑا سا زیادہ کام کرے گا تو audit کے اندر ہم specifically کہتے ہیں کہ materiality auditor نے دیکھ نی ہے اور جو چیز جتنی material ہوگی auditor اس طرح سے کام کرے گا کمپنی کو چلانے والے کمتی کی سٹی ورڈ ہاتھ میں ہے audit ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپنی کے سٹی ورڈ اپنا کام صحیح کر رہے کمپنی کے سٹی ورڈ ایجنٹ ہے کمپنی کو best interest میں چلانے انہوں نے تو audit ہونے سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کمپنی best میں صحیح طریقے سے چل پا رہی ہے تو یہاں تک ہماری overall discussion ہے کہ audit کیسے کہتے ہیں audit کے فائدے limitations کیا ہیں اور یہ چند typical words ان کے کیا مطلب ہے یہاں اگر آپ کو confusion ہے تو مجھے بتائیے جی اب again جب ایک firm audit کرنے جاری ہوگی تو فیس تو نہیں کر رہے ہیں یہ entity جو مالک وہ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ AGM پہ آئیں گے اور AGM پہ دیکھیں کہ کمتی کی performance ٹھیک ہے یا نہیں تو auditor کی fees technically ان کی جیبوں سے جانی ہے owners کی جیب سے تو owner کو اس چیز پہ پرشانی نہیں ہے اگر یہ ہوتا کہ manager ہمیں hire آگے چلتے ہیں assurance assurance کیسے کہتے ہیں lecture کے start میں جس کو میں نے audit کہا تھا professional زبان میں اس assurance کہتے ہیں عام آدمی کہہ دیتے ہیں فلانا ادارے کا audit ہو رہا ہے فلانا چیز کا audit ہو رہا ہے ISO کا audit ہو رہا ہے فلانا چیز کا audit ہو رہا ہے تو عام لوگ audit کہتے ہیں کسی بھی جانج پڑھتا لیکن آپ عام لوگ نہیں رہے آپ خاص لوگ ہو گئے ہیں آپ سٹینڈرز پڑھتے ہیں تو آپ audit صرف ایک چیز کو کہیں جب فینانچل سٹیٹمنٹ کو فریمورگ کے مطابق کو چک کرے گا تو یہ حرکت کیا کہلائے گی یہ audit کہلائے گی تو اس کو کہیں جس کو عام آدمی audit کہتا ہے کسی بھی قسم کی تسلی تو assurance کا مطلب ہوگا جب بھی کوئی شخص کسی چیز کو چیک کر کہ بتائے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ کہلائے گی assurance 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 کی دو قسم ہیں reasonable or limited ایک تیسری قسم ہے جس ریزنیبل assurance بسیکلی کیا ہے ایک high assurance لیکن absolute نہیں ہے ایک auditor کی 5-6 7-8 10 بندوں کی ٹیم آئی 3-3 3 مہین کلائن پہ رہے بہت سائی چیز سیمپل پہ دیکھیں بہت سائی چیز ان دیکھ بہت سارے طریقے سے audit کیا اور audit کرنے کے بعد ایک report ہے اور absolute نہیں ہے لیکن اچھی assurance ہے اس کو کیا کہتے ہیں reasonable high but not absolute level of assurance provided by practitioner conclusion expressed in positive form positive form میں کہتا ہے میرے خیال میں financial statements are giving true and fair view تو یہ positive assurance کہتے ہیں یہ high ہوتی ہے absolute کے قریب ہوتی ہے لیکن absolute نہیں ہوتی پھر آپ کو کوئی بلائے اور آپ سے کہ کم ٹائم ہے لیکن آپ نے موٹی موٹی تسلی دیتے نہیں ہے میں اس کی example ایسے کہتا ہوں کہ ایک company نے head office کو اپنے accounts بھیج رہے ہے head office نے کہ اپنے account جلدی سے ہمیں بھیج 3 دن دی دی یہ فوراں سے ایک موٹی موٹی assurance دے دے تو شاید وہ audit firm دو دن کے تھوڑے سے پیسے لے اور ان accounts کو دیکھے پہلے چیک کر لے پھر دیکھ لے کوئی بڑے level کا miss statement تو نہیں تو شاید وہ auditor چیزوں کو آ کے دیکھے اور ایک تھوڑے level کی assurance دے selected چیزوں کو دیکھے اور selected چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ opinion دے کہ یہ ٹھیک لگ رہے لیکن اب جب دیکھا ہی اس نے selected چیزوں کو ہے تو یہ opinion بڑا مشکل ہو جائے گا کہ my opinion آپ کے financial statement true and fair view دے رہے ہیں اس نے دو دن دیکھے فانانش کو complete ness کوئی سامنے سامنے ایک error ہوتا تو اسے مل جاتا اور ان لوگوں کی جو head office کو accounts بھیج رہے تھے خواہش بھی یہ تھی تو پھر کیا ہوگا یہ ان لوگوں کو ایک limited assurance دے دے گا یہ نہیں کہے کہ nothing has come to my attention that caused me to believe کے financials میں مسئلہ ہے یہ نہیں کہے کہ financials ٹھیک ہیں کہے کہ مجھے نہیں پتا لگ سکا ایسی کوئی بات جس کی base پہ میں یہ کہہ سکھوں کہ financials ٹھیک نہیں ہے تو اس نے کہا یہ کہہ دی ہے کہ financials ٹھیک ہیں نہیں اس نے کہ میں ایسا نہیں جانتا جس کی بیس پہ میں یہ کہہ سکوں کہ financials ٹھیک نہیں ہے مجھے ایسا کچھ نہیں پتا لگا تو نہ اس نے کہا financials اچھے ہیں اور نہ اس نے کہا میں نے جتنا دیکھا ہے میری نظر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ میں کہ financials غلط نہیں ہے تو limited assurance negative words میں دی جاتی ہے میں نہیں جانتا کہ چیز ٹھیک نہیں ہیں جس کو آپ گول گھوما کے ترجمہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ چیز ٹھیک ہیں لیکن اصل میں اس نے ایسا نہیں کہا یہ جملے دیکھیں آرام سے دنیا میں گھومنا پردنا شروع کر دیتا ہے کل کو مسئلہ نظر آئے اور لوگ آکے کہیں تم نے تو ریویو کیا تھا تو کہے کہ میں نہیں جانتا ایسا کوئی مسئلہ آپ جانتے ہو بڑے افسوس کی بات تو کہ میں نے جتنا دیکھا تھا میرے نولیج میں نہیں آیا اور کل کو اگر کمپنی کی فانیش رہی اور کوئی آگے اسے کہے دیکھو کمپنی کے فانیش میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں بھی تو یہ کہ مجھ کچھ ایسا نظر آیا ہی نہیں تو ایک سیاسی سوپین ہوتا ہے تو ایسی ریزن ایبل اور لیمیٹی لیمیٹی کا دوسرا نام ہے موڈیٹ موڈیٹ کا تیسرا نام ہے نیگیٹیو تو اس میں کیا ہوتا ہے موڈیٹ لیول آف شورنس پروائید بائی پریکٹیشن کنکلویجن ایکسپریس نیگیٹیو فارم نیگیٹیو فارم میں ہوتی ہے یہ ان سیچویشن میں نیسی ہوتی ہے جہاں آپ کو اتنا ایویڈنس نہیں ملتا کہ آپ پوزیٹیو تک جا سکیں الفاظ کیا ہوتے ہیں بیز ایویو نتھ نتھ کم آر اٹینشن نتھ کاؤز اس تو ہمیں ایسا ریویو سے سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے ہم کہ سکیں کہ فانیشن ٹر این فیئر نہیں ہے تو دو دفعہ نہیں کہہ دیتے ہیں جس سے بات بن جاتی ہے سلینگ لینگویج میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو ہم اس کو فاسٹ وی میں سمجھ سکتے ہیں اگر ایک شخص سے پوچھا جائے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ کرنا تمہارا بھائی کیسے اب وہ شخص اپنے بھائی کے ساتھ بہیس سال سے رہ رہ ہے اس کو اپنے بھائی کی ساری باتیں پتا ہے اس کو کنفرم پتا ہے کہ میرے بھائی نے آج تک جھوٹ نہیں بولا یا میرے بھائی میں یا اس کے اوپر غلط ایمیج بنے گا تو ایپسلوٹ ایشورنس کہ آپ ہنڈرڈ پرسن کہتے ہیں بھائی میں تو قسم سے کہتا ہوں سب کچھ صحیح ہے فرض کریں ایک شخص سے اس کے بڑے اچھے دوست کے بارے میں پوچھا جائے ایسا دوست جو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آف دوست کے ساتھ گزارتا اور اسے پتا ہے کہ میرا دوست اچھا آدمی ہے تو لیکن ایپسلوٹ قسم نہیں کھا سکتا تو یہ نہیں کہہ کہ میں ہلفن کہتا ہوں کہہ میرا یہ دوست اچھا آدمی ہے تیسرا لیول اس شخص سے کسی نے ایک ایسے بندے کے بارے میں پوچھا جو اس کا دور کا رشتہ دار اور زندگی میں صرف دو یا تین دفعہ ان کی کوئی دو دو گھنٹے کی ملاقات رہی ہے کسی نے کہا بتاؤ اس کے بارے میں کیا اپینین دیتے ہو اس نے کہا میں جتنا کوئی اسے ملا ہوں اتنی ملاقات میں میں نے اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھی آپ نے یہ نہیں کہا وہ اچھا آدمی ہے آپ نے بھی نہیں کہا وہ برا آدمی ہے آپ نے قسم بھی نہیں کھائی اور پوزیٹیف اسیورنس بھی نہیں دی آپ نے کہا میری جتنی اس سے ملاقات ہوئی ہے میں نہیں جانتا کچھ ایسا جو مجھے برا نظر آیا ہو تو آپ صرف اپنے انٹریکشن کی گارنٹی دے رہے ہیں اس سے زیادہ کی گارنٹی نہیں دے رہے یہ ہوتی ہے جس میں آپ نیگٹیو اپینین کے ساتھ آتے ہیں جتنا آپ پتا ہوتا آپ صرف اس حد تک رہتے ہیں اور اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں لیتے تو یہ تین طرح کی ایسیورنس ہے ریزنیبل اور موڈریٹ ایسیورنس جو ہمارے سلیبس میں ریزنیبل ایسیورنس کی ہمارے ہاں جو ایگزیمپل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آرڈیٹ یہاں ایک بھائی کا سوال لیتے ہوں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی اب لیول اف ایسیورنس کی بیس کی آپ کس وجہ سے کتنی ایسیورنس دے سکتے ہیں انہوں نے پوچھا کیا اس کی بیس ٹائم ہے میں کہوں گا اس کی بیس ہے ایویڈنس جہاں آپ کے پاس سو ایویڈنس بہت زیادہ اکھٹا نہیں کر سکے تو جتنا ایویڈنس ہوتا ہے لیمیٹیڈ سا اس کی بیس پر آپ اپنین دیتے ہیں لیمیٹیڈ سی اگر ریویو میں ہم اچھ ایویڈنس ملیں ریویو میں اچھ ایویڈنس ملی نہیں سکتے چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم اور انیلیٹیکل پروسیجرز ہوتے ہم آگے چلیں گے تو اس کے اوپر بات ہوگی جی ویسے تو آخری سوال تھا لیکن ایک اور آخری سوال جی انٹرنل آڈیٹر کیا ایپسولوٹ ایشورنس دے سکتا ایپسولوٹ ایشورنس کوئی بھی نہیں دے سکتا کبھی بھی نہیں دے سکتا انٹرنل آڈیٹر اس ایسی کو بہت سے گھر سے دیکھنے کے بات بتا سکتا کہ یہ پورے بیس سال چلے گا ہو سکتا انیس سال چلے ہو سکتا چار سال بعد ہی ایک نیا اس طرح آج جائے کہ لوگ اس طرح ایسی کو اٹھا کے کبھر میں پھینگ دیں بات سمجھ پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے تو کیسے کوئی اس کے اوپر بہت اچھی اپینین دے سکتا ہے ایک سٹا آگے چلاتے اب اشورنس کسے کہتے ہیں تسلی دینے کو اشورنس کسی بھی چیز کی تسلی اس کمرے میں کلاس ہو سکتے ہے نہیں اس کی تسلی ہم آئی کے میں دو کہ آپ کوویڈ کمپلائنٹ ہو تو یہ ساری ہی تو اشورنس ہر اشورنس میں پانچ چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو تین لوگ ہوتے نمبر ون وہ سرویس پروائیڈر جو آ کے چیک کرتا ہے کہ کیا یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں نمبر ٹو وہ رسپونس پارٹی جو اس کام کے ذمہ دار ہوتے نمبر تھری انٹینڈ ڈیوزرز اگر ہمارے کیس میں بات کریں ہمارا کالج بچوں کو پڑھانے کیلئے صحیح ہے یا نہیں ہے تو ایسے میں آئی کی اپ کے نمائندے جنہوں نے آکے چیک کیا وہ پریکٹیشنر ہیں ہم جن کا کالج ہے مینجمنٹ وغیرہ ہو گئے اور وہ بچے جنہوں نے پڑھنا ہے جن کو آئی کیا تسلی دینی ہے کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے ہمارے روز کو فالو کر رہا تو تین طرح کی کوویڈ کے کیس میں بھی گورنمنٹ کا نمائند چیک کر نہیں آیا پریکٹیشنر کالج والے جو چاہتے تھے کہ ان کا کالج کھلیں ریسپونسبل پارٹی اور انٹینڈ یوزر وہ بچے یا ان کے والدین جو گھبرائے وے تھے کہ ہم کوویڈ کے ختم ہونے کے بعد اپنے بچے کو کالج بھیجیں یا نہ بھیجیں فاننیشل سٹیٹمنٹ میں auditor پریکٹیشنر ہو گیا منیجمنٹ والے ریسپونسبل پارٹی بن گئے اور انٹینڈ ڈیوزر کون ہیں شیئر ڈیوزر فاننیشل سٹیٹمنٹ پھر ایک سبجیک میٹر ہونا چاہیے مدہ ہونا چاہیے جس کے پر اشورنس دی جائے مدہ کہ ہم آئی کے مطابق صحیح ہیں مدہ یہ کہ کیا کوویڈ کمپلائنٹ ہیں مدہ یہ فاننیشل سٹیٹمنٹ ہیں یہ اچھے ہیں یا نہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی تحقیقات ہو رہی ہو اس معاملے کو کمپیئر کرنے کے کچھ روز ہونے چاہیے ہم کوویڈ کے بعد کلاسیں کرا سکتے یا نہیں کرا سکتے ہو سکتے ایک کاغذ انہوں نے کہ آپ ایسا پیس کی ضرورت نہیں آپ چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جو ایسا پیس تھے وہ کرائیٹیریہ ہی سے سبجیک میٹر کو میچ کرتے ہیں پھر ملتے ہمیں ایویڈنس جسے ہمیں بتا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط اور فائنیل پھر دی جاتی ہے ایویڈنس ریپورٹ بتایا جاتا ہے کہ چیزیں صحیح ہے یا نہیں اگر میں آرڈیٹ کی بات کروں تو آرڈیٹ میں سبجیک میٹر کیا ہوگا فائنیش سٹیٹمنٹ سوٹیبل کرائٹی سٹینڈر فائنیش ریپورٹ فریم ورگ ایویڈنس آرڈیٹ ایویڈنس اور اینڈ پہ دی جاتی ہے آرڈیٹ ریپورٹ تو آئی کیا والے کیس میں بھی پارٹیز بھی موجود تھیں سبجیک میٹر تھا یہ کالیج سوٹیبل کرائٹی تھا ان کے وہ دس رول ایویڈنس تھا انہوں نے ہر رول کو میچ کر کے اپنے پاس ٹک کروس لگائے اور آئی کارچی کو بھیج بھیج ہم نے اس کالیج کو دیکھ ہے ہاں بھی یہ کابل ہیں آپ کائنڈلی ان کو ریجسٹر کر لیں تو ہر اشورنس کے اندر کسی کے ساتھ سبجک میٹر کو میچ کر ایویڈنس لیتا ہے اور تسلی دینے کے لئے ریپورٹ دیتا ہے تو دنیا میں جتنی بھی ترہ کی اس میں ہمیشہ یہ پانچوں کمپوننٹس ہوں گے آرڈیٹ بھی چونکہ کمپوننٹس کی قسم ہی ہے تو آرڈیٹ میں بھی سارے کمپوننٹ کو جوڑ توڑ کے لگ دینا ہے جب ایک پریکٹیشنر ایک سبجیک میٹر کو جو کے ریسپونس بل پارٹی نے بنایا ہوتا ہے کو سوٹیبل کریٹیریہ سے دیکھنے کے بعد ایویڈنس آسل کر کے انٹینڈیڈ یوزرز کو اشورنس کی ریپورٹ دیتے کچھ بھی اینی ایسی ہے کہ اس میں اتنے سارے کمپوننٹ ہیں کہ آپ اس کو اکھٹے خود سے لکھنے بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اینگیجمنٹ جس میں پریکٹیشنر ایم کرتا ہے کہ وہ ایویڈنس لے تاکہ کنکلوزن دے دیکھنے کے بعد جو آپ پاس ایویڈنس آیا اس کے بارے میں آپ انٹینڈڈ یوزرز کو تسلی دے رہے تو اگر اگر آپ بلکل بھی نہیں یاد کرنا چاہیں تو آپ نے یہ پانچوں کمپوننٹ آپس جوڑ کے لگ دینے ہے سم ہو ایشورنس بن جائے گی ڈسکیشن کرتے کرتے تھوڑا سا آگے چلتے اب وقت ہمارے پاس کم رہ گیا کچھ بوڈیز انجین کا ڈسکیشن ہمارے سلیبس میں آئی فیک اور آئی ای ای اس بھی آئی فیک وہ فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹ ہے جو عورال پوری دنیا میں اکاؤنٹنٹس کے لئے کام کر رہی ہے اگر کبھی بھی پیپر میں سوال آجائے کہ آئی فیک کیا کرتی ہے تو آپ جتنی بھی لمبی لمبی گپ مار سکتے ہیں آپ مار رہے ہیں اکاؤنٹنٹس کیلئے اچھا چھا سوچتے ہیں اکاؤنٹنٹس کو ایجوگیٹ کرتے ہیں اکاؤنٹنٹس کو ٹرین کرتے ہیں ان کو ایتھک سے کھاتے ہیں ان کو یہ چیز بتاتے ہیں ان کو وہ چیز بتاتے ہیں تو آئی فیک ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو پوری دنیا کی اکاؤنٹنگ بوڈیز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بے تہاشا ملکوں میں بے تہاشا اس کے ممبرز ہیں جو مل کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک اوورال ادارہ بنایا ہے جو پوری دنیا سے لوگوں کو ایک جگہ اکھٹا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئی فیک گلوبل آگنشن ہے کے بھی آئی فیک نامی ادارے کا ممبر ہے ایک سو پچھتر ممبرز اور ایسوسییٹ ہیں ایک سو تیس ملکوں میں تین ملین سے زیادہ اکاؤنٹنٹس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آئی فیک سے کنیکٹڈ ہیں یہ سٹرکچر پروسس بناتا ہے جس کے تھوہ اکاؤنٹنگ کا پروفیشن کام کر سکے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے ٹرین کرتا ہے اور ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے آئی فیک اپنا کام کرتا ہے چار بورڈز کے تھوہ آئی ایس بی انٹرنیشنل آڈٹ این اشورس سٹینڈڈڈ بورڈ آئی ایس بی ایجوکیشن کا بورڈ ہے پھر ایتکس کا بورڈ ہے اور پبلک سیکٹر کی اکاؤنٹنگ کا بورڈ ہے یہ چار طرح کے بورڈ ہیں جن کے نام آپ کو پتا ہونے چاہیے تو آئی فیک نے اپنے کاموں کو چار حصوں میں ڈوائیڈ کیا ہوئے اور ہر بورڈ کے اپنے اپنے ذمہ ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے ان سارے بورڈ میں سے ایک ہمارے سلیبس میں ہے which is آئی ایس بی جس کے ذمہ ہے آڈٹ این اشورس آئی ایس بی ایک ایسا بورڈ ہے جو آڈٹ این اشورس کے سٹینڈڈڈ بناتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا سارے دنیا کے جو لوگ ہیں اس کو صحیح سے فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو اگر کبھی آئی ایس بی کے بارے میں آئے تو آپ نے آڈٹ اور اشورس کو ذہن میں رکھ کے ہر وہ بات کرتے لیے ہیں جو اپنے آئی فیک کے بارے میں کی تھی آڈٹرز کو یہ جگ جا کرتا ہے آڈٹرز اور اشورس پروائیڈرز کو ٹرین کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے اچھے طریقے سے چلاتا ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ آئی ایس بی کے اندر بھی لیکھ سکتے ہیں اب آئی ایس بی نے آج تک کیا سٹینڈڈڈ بنائے آئی ایس بی نے پانچ طرح کے آئی ایس کیو سی کی جگہ آپ دنیا میں آئی ایس کیو ایم آ چکے ہوئے ہیں تاکہ میں ڈیر دو سال پہلے آئے تھے سال پہلے ایفیکٹیو بھی ہو گئے تھے ابھی تک آئی کیب کو کسی نے بتایا نہیں ہے جیسی آئی کیب کو خبر ملے گی تو ہمارے سلیبس کے دو تین کمپوننٹ آئی ایس کیو سی اور ٹو 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 ٹی والے وہ آپس میں چینج ہو جائیں گے آئی ایس ای کیا ہے آڈٹ کے سٹینڈرڈ ہمارے سلیبس میں تقریباً کوئی بیس بائیس کی قریب چھوٹے چھوٹے سی آڈٹ کے سٹینڈرڈ ہیں جو ہم لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں آئی ایس آری ریویو کے سٹینڈرڈ کہلاتے ہیں ٹوٹل آج تک دنیا میں دو آئے ہیں چوبیسو اور چوبیسو دس ان میں سے چوبیسو نامی سٹینڈرڈ کا ہلکا سا ریویو ہمارے سلیبس میں ہے سٹینڈرڈی ریویو کا اور اس ریویو کے سٹینڈرڈ کا ہم نے ریویو کرنا ہے بیچارہ بہت ہی چھوٹا سا چپٹر ہے پھر آئی ایس آئی آڈٹ اور ریویو کے علاوہ ہر طرح کی اسٹینڈرڈز میں گائٹ ہے کہ آپ نے اوورال اسٹینڈرڈز کو کس طرح سے دیکھنا ہے آئی ایس آریس ریلیٹڈ سرویس آڈٹ ایس آڈٹ اور ان سب سے ہٹ کے بھی کئی دفعہ کچھ سرویسز ہوتی ہیں آپ اکاؤنٹس بنا کے دے رہے ہوتے ہیں آپ ڈیٹا کمپائل کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ انویسٹیگیشنز کر رہے ہوتے ہیں آپ ریکنسلیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی فرم کوئی کمپنی آپ کو بلاتی ہے اور آپ سے اشونس نہیں مانگتی آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتی ہے تو وہ کہلاتا ہے ریلیٹڈ سرویس ڈیٹا اکھٹے کرنے کے کام کو کمپائلیشن کہتے ہیں اور ان کی فرمائش پہ کوئی کام کرنے کو agreed upon procedures کہتے ہیں تو دو agreed upon procedure compilation engagement ان دونوں کو ملا کے کہتے ہیں ہم related services then ISQC ان اوپر کی چاروں طرح کی assignment میں اچھی quality اگر آپ نے impair کرنی ہو تو جو standard ہے that is ISQC international standard on quality control یہ آج تک ایک ہی آیا تھا دنیا میں اور اس سے پہلے کے سوچتے اس کے بارے میں وہ series ہی ختم کر دی اور اب ایک نئے سر اسے نئے standard شروع کر دی ہے نہ یہ ہمارے syllabus میں نہ یہ syllabus میں نہ یہ syllabus میں اس میں سے صرف ایک syllabus میں چار پانچ صفوں کے لیے اور ISAs میں سے ہمارے پاس تقیبن 20-22 کے گریب ISAs ہیں جو ہمارے syllabus میں اگر کو پوچھے جی یہ لوگ standards وغیرہ کس طرح سے بناتے ہیں ISB اس طرح سے کر کے تو کتاب میں چھوٹا سا process دیا ہے کہ سب سے پہلے ایک مدہ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر اپنا ایک draft سا بناتے ہیں آپس میں بیٹھ کے پھر تمام members ملکوں countries وغیرہ کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ایک format آیا ہے آپ نے اس کے اوپر اپنا feedback دینا ہے تو الگ الگ ملکوں سے الگ الگ bodies اپنے مشورے دیتے ہیں پھر ان سارے مشوروں کو اکھٹا کر کے پھر سے اس draft کی ایک second copy circulate کرتے ہیں اور اس میں آپ کے ملک کی رائے بھی ہوتی ہے دوسرے ملکوں کی رائے بھی اب آپ اس کے بعد second set of feedback دیتے ہیں تو پھر ایک final fine tune product بن جاتی ہے which is audit کا standard اور وہ standard جو ہے وہ پھر آہستہ ستہ launch ہو جاتا ہے ہر standard کے اندر اس کا scope لکھا ہوتا ہے definitions دیوی ہوتی ہیں کچھ requirements دیوی ہوتی ہیں کچھ additional guidance وغیرہ بھی دیوی ہوتی ہے تو کتاب نے یہ boring boring سی discussion یہاں پہ کی اور ہم بھی اسی boring discussion کو continue کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں جلدی سے آگے چلتے ہیں closure کی طرف آتے ہیں تین concepts ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے skepticism judgment اور sufficient appropriate evidence اس chapter میں ICAP نے ایک discussion یہ بھی کیا auditor audit کیسے کرتا ہے risk اندازہ لگاتا ہے پھر controls پہ کام کرتا ہے ہم وہ والی discussion ابھی نہیں کر رہے ابھی ہم چونکہ دوبارہ سے chapter 1 پہ ہیں تو ابھی ہم اتنے mature نہیں ہیں کہ ہم وہ والی discussion کو cover کریں تو ہم صرف یہاں پہ discuss کریں گے ان تین concepts کو skepticism ہم کہتے ہیں کہ جو auditor ہیں اس نے professional skepticism کو انچھور کرنا ہے professional skepticism کیسے کہتے ہیں ایک attitude کو جو کہ questioning mind کا ہے ایک attitude جس میں آپ probe کرتے ہیں ایک ایسا attitude جس میں آپ ہر وقت سوال پوچھتے ہیں ایسا attitude جس میں آپ ہر وقت شک کرتے ہیں کلائنٹ کی کسی بھی information explanation کو آنکھیں بند کر کی یقین نہیں کر لینا ہر چیز کے بارے میں evidence حاصل کرنا جہاں تھوڑا سا بھی شک ہو چاہے سامنے والا بندہ کتنا مرضی نیک متقی پر حزگار لگ رہا ہو آپ نے تحقیق کرنی ہے اور جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے آپ نے یقین نہیں کرنا تو skeptic attitude یہ ہوتا ہے کہ آپ نے relax نہیں رہنا آپ نے alert رہنا ہے آپ نے ہر وقت شکی مزاج رہنا ہے جیسے ایک تھانے دار ہوتا ہے جو ہر وقت ہر چیز کو even جو بندہ report درچ کرانے آیا ہوتا ہے اسی سے تحقیقات شروع کر دیتا ہے کہ اسی نے جوری کی ہوگی تو آپ نے ایک شکی attitude رکھنا ہے questioning attitude رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے rely نہیں کرنا ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ financials میں error بھی ہو سکتا ہے اور fraud بھی دوسرے concept آتا ہے professional judgment audit کرتے ہوئے آپ نے ہر وقت اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی professional judgment آپ کو ساتھ دے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس کا کتاب میں جواب نہیں ہوگا جس کا standard میں نہیں لکھا ہوگا یہاں آپ کو اپنا تجربہ استعمال کرنا پڑے گا یہاں آپ کو اپنی qualification استعمال کرنی پڑے گی یہاں آپ نے جو مختلف جگہ audit کی ہیں اس سے جو ملدہ وقت cumulative knowledge آپ اسے استعمال کریں گے تو auditor کا knowledge اس کا experience اس کی qualification یہ ساری چیزیں ملا کے اس کو دے دیتی ہیں professional judgment for example ایک بچہ مجھے آکے کہے کہ سر وہ میں نے پچھلی دوا تین پیپر دیئے تھے تینوں رہے گئے میں سوچ رہا ہوں اس دوا پانچ پیپر دیتا ہوں اب وہ کہے گا سر اس کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے framework کیا کہتا ہے IKIP نے کوئی policy بنائی ہے اب شاید IKIP کی کسی کتاب میں یہ نہ لکھا ہو کہ بچہ پانچ پیپر ایک ہٹے دے تو وہ فیل ہو سکتا ہے تو یہاں شاید کتاب تو کچھ نہیں بتائے گی تو میں use کروں گا اپنا تجربہ میں use کروں گا وہ جو میں نے اتنے سارے students کو اتنے سارے تجربے کرتے دیکھیں ہیں تو میں اس بچے کو بتاؤں گا کہ بھائی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر ایک بچہ ایک دفعہ کچھ پیپر دے اور وہ رہ جائے اور دوبارہ جذباتیوں کے مزید زیادہ پیپر اٹھا لیتا ہے تو again اس کی probability failure کی بڑھ جاتی ہے اب again یہ جواب میں نے اگر دیا ہے تو میں نے کتی کتاب سے نہیں دیا میں نے کسی سے دیا professional judgment سے اگر ایک teacher آپ کو شروع میں concept پڑھا رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ پڑھا رہا ہے تو اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ topic ایسا ہے جس میں لوگوں کو بعد میں مسئلہ آئیں گے تو چونکہ اس نے اتنا time گزارا ہوئے تو اب اس کی judgment کہتی ہے کہ topic اس کو آہستہ آہستہ پڑھانا چاہیے تو professional judgment is آپ کا knowledge آپ کا experience آپ کی qualification آپ کی training آپ نے جو profession میں سیکھ آپ اس کو apply کرتے ہیں تو ایک auditor بھی client کی مختلف statements کو پرکتے ہوئے professional judgment کو ذہن میں رکھتا ہے client سے آپ نے کہا کہ اس AC کی useful life کیا اس نے کہا 50 سال اب 50 سال ایسی چیزیں جس پہ آپ لوگ ہنس پڑھیں گے کہ sir 50 کیسے کیا کسی کاغذ پہ لکھا ہے اس کی useful life کتنی ہے کسی framework میں بھی نہیں لکھا لیکن آپ کی judgment آپ نے ابھی تک دنیا میں جو کچھ سیکھا یہ آپ کو بتا لگ گیا ہے کہ اس AC کی life 50 سال نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے knowledge experience کو use کرتے ہیں اور بہت سارے evidences اس کو پرکتے ہیں اس کی base پہ then sufficient appropriate audit evidence پورا audit گھومتا ہے sufficient appropriate audit evidence کی گرد آپ نے audit evidence تعداد میں بھی اچھا حاصل کرنا ہے اور quality میں بھی اچھا حاصل کرنا ہے تو جب آپ اچھی quality کا اچھی quantity کا evidence حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ زیادہ بہتر opinion دینے تک پہنچ جاتے ہیں chapter 4 میں sufficient appropriate audit evidence کی اوپر کافی سیرا حاصل گفتگو ہوتی ہے تو chapter 1 کا وہ area جو other than companies act ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا تیزی سے cover کیا ہے تھوڑا سا آج یہ room کی movement اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا گڑ بڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا target تھوڑا آگے گیا ہے لیکن اگر آپ لوگ تھوڑی دیر زیادہ بھی پڑھ رہے ہوں گے تو امید ہے آپ مایوس تو نہیں ہوں گے پھر ایک کام کرتے ہیں جلدی سے ہم کمتی لوگ والے area کو start کرتے ہیں اور اس کیوں پر discussion کرتے ہیں ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا جی ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا یاد ہے میں نے آپ کو کل map بتایا تھا chapter 1 میں ایک تو باقی chapter ہے اور پھر chapter 1 میں ایک area ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمتی لوگ والے area logical سوال کمتی لوگ کے area سے آتا ہے یعنی کہ 90% سے زیادہ times کمتی لوگ کے portion سے جو سوال آیا ہے وہ logical ہے اور جو other than کمتی لوگ سوال آیا ہے وہ ایسے ہیں جو آپ کی common understanding کی بیس پر آپ اس کو answer کر سکتے ہیں تو کمتی لوگ کے علاوہ اب باقی جگہ آپ نے knowledge کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اس کو retain کرنا ہے لیکن جب کمتی لوگ آجائے تو آپ نے تھوڑا سا alert رہنا ہے اور چیزوں کو logically سمجھنا ہے کمتی لوگ کے اندر بھی ایک ہی section ہے جہاں پہ qualification اور dis qualification کا ذکر ہے وہاں آپ نے خاص طور پر alert رہنا ہے کہ کون کون لوگ ایسے ہیں جو audit کر سکتے ہیں اور کون کون نہیں کر سکتے ICAP کو شدید ترین پسند ہے ICAP کی کتاب میں ICAP کے paper میں risk assessment کا سوال بھی اتنا technical نہیں ہوتا جتنا technical سوال ہوتا ہے کہ وہ ایک auditor کی appointment کے اوپر آپ کو situation دے دیتے ہیں لیکن ایک اچھی practice کے ساتھ آپ اس کو overcome کر سکتے ہیں good news یہ ہے کہ کتاب کے اندر آپ کو تقریبا 35-45 چھوٹی چھوٹی سی examples مل جاتی ہیں pass papers کے اندر جس میں بہت سارے scenario discuss ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ظاہر اتنے سارے scenarios میں پھر آپ ابھی pass paper کے session میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی teacher نے کچھ اچھے scenarios choose کیے ہوئے ہوں گے جسے وہ آپ کو most of the rules کو صحیح سے سمجھانی کوشش کریں گے کہ چیزیں کس طرح سے چل لے ہیں company law کی بات کرتے ہیں جلدی جلدی سے شروع والی باتیں کرتے ہیں company کا جو پہلا پہلا auditor ہے وہ 90 days کے اندر appoint کرنا ہوتا اور company کے directors نہیں کرنا ہوتا ہے اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر یہ auditor secp appoint کرتا ہے یہ auditor first agm تک رہتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے subsequent auditor جو ہے company کا وہ agm پہ appoint کرنا ہوتا ہے ہر سال agm پہ اس کا مطلب ہے پہلا پہلا auditor آپ نے 90 دن میں appoint کر لیا وہ first agm تک ہے first agm ہو گئی ختم اب ہر سال بعد auditor appoint ہو رہا ہوگا ہر اگلے سال کب appoint ہو رہا ہوگا agm پہ اور agm چونکہ members کی meeting ہے تو members appoint کر رہے ہوں گے لیکن members اپنی پسند سے اس وقت choose نہیں کر رہے ہوں گے directors دونوں کو ایک list provide کی ہوگی کہ ان میں سے choose کرنا ہے یہ list directors کے پاس اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں casual vacancy اگر ہو جائے تو 30 دنوں کے اندر directors اس کو fill کر لیں گے اور وہ auditor بھی جو آئے گا وہ اگلی agm تک آئے گا اس کا مطلب ہے auditor ہمیشہ ایک سال کے لئے appoint ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اگلے سال appoint نہیں ہو سکتا یہ auditor بار 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 بھی appoint ہو سکتا ہے اگر کوئی اور رکاوٹ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو auditor کی appointment ایک auditor maximum کتنی دفع appoint ہو سکتا ہے ہمارے سلبس میں کچھ نہیں لکھا ہوا unlimited times appoint ہو سکتا ہے اپنے سلبس سے باہر نکل کے دیکھیں گے تو listed companyوں میں پانچ سال سے زیادہ کے لئے ایک ہی audit partner audit نہیں کر سکتا ہے client کا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں audit partner بدل لیتے ہیں پانچ سال کے لئے دوسرے partner کے پاس چلا جاتا ہے وہ audit پھر پانچ سال بعد واپسے والے بھائی ساب کے پاس آ جاتا ہے جو listed میں financial sector ہے وہ پوری فرم بدل نہیں ہوتی ہے پانچ سال بعد لیکن یہ دونوں باتیں ہمارے سلبس میں نہیں ہیں just for practical understanding ہے اس کا مطلب ہے ایک auditor multiple times جو ہے وہ appoint ہو سکتا ہے auditor کو conclusion سے پہلے پہلے remove بھی کیا جا سکتا ہے ایک special resolution پاس کریں appointed auditor جو ہے وہ remove ہو جائے گا یعنی کہ members اکھٹے ہو کے order کو نکال سکتے ہیں اگر ایک auditor کو members نے نکال دیا تو next auditor appoint تو directors کریں گے لیکن secp سے پوچھ کے کریں گے ذہن میں رکھنا ہے secp نہیں appoint کرے گا directors کریں گے secp سے پوچھ کے secp کے approval ہونی چاہیے secp auditor کی appointment خود بھی کر سکتا ہے یا members اگر شکایت کریں تو بھی کر سکتا ہے اگر ان معاملوں میں سے کوئی بات ہو پہلا والا auditor 90 دن میں appoint نہ ہو subsequent AGM appoint نہ ہو casual vacancy 30 دن میں appoint نہ ہو یا appointed auditor unwilling جو appointed auditor وہ withdraw کرنا چاہ رہا ہو وہ کہے کہ نہیں جی میں نے کچھ ایسی گڑ بڑ دیکھ لی ہے کہ میں اس company کا مزید audit نہیں کر سکتا وہ company سے بھاگ رہا ہو وہ company کا audit کرنے پہ willing نہ ہو اب آپ لوگ چونکہ audit پڑ چکے ہوئے ہیں تو auditor کی زبان میں اس کو کہتے ہیں withdraw اگر ایک auditor withdraw کر رہا ہو تو پھر وہاں پہ secp آکے نیا auditor appoint کرے گا جو auditor کو appoint کرتا ہے اس کی remuneration بھی وہی fix کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ directors کے پاس list کہاں سے آئی تھی جو انہوں نے member سے کہا تھا کہ یہ چند لوگ ہیں ہمیشہ ہر وہ member جس کے پاس 10% share holding ہے یا وہ members جن کے پاس collectively 10% share holding ہے وہ company کو recommend کر سکتے ہیں کہ جی فلانہ شخص کو آپ auditor کے طور پر appoint کریں اگر میں 21 دن پہلے company نے notice بھیج دیا members کو اور اس notice میں company کہتی ہے کہ ہماری یہ 4-5 کام ہوں گے اور اس میں وہ auditor کا بھی کہتے ہیں کہ ہم auditor کو appoint کریں گے تو اگر کوئی بھی member کم سات دن پہلے پہلے تک company کو notice بھیج دے کہ جی میری خواہش ہے کہ فلانہ بندے کو ہم auditor کے طور پر دیکھیں تو company فوراں سے وہ notice جو ہے وہ upload کر دے گی اپنی website پہ کہ ہمارے ایک member نے کہا ہے کہ فلانہ auditor کو بھی دیکھ لیا جائے اور اور دوسرا ریٹائرنگ auditor کو بھی بتا دیں گے کہ کم از کم ایک applicant آ گیا تو ہو سکتا آپ automatically select now rewind کرتے ہیں کچھ ایسی چیز جو ہمارے سلبس میں نہیں آئی کہ اپنے ایک دفعہ پوچھی دی دو number کے لیے کہ existing auditor کا کیا ہوتا ہے existing auditor سے agm کا notice بھیجنے سے پہلے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اگلے auditor کے لیے willing ہو اگر وہ کہے willing ہوں تو notice میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے auditor retire ہو رہے ہیں اور یہ willing ہیں اور اگر آپ کو کسی اور member کی طرف سے کوئی notice نہیں تو جیسے ہی کم از کم ایک notice آتا ہے ہم فورا سے retiring order کو بتا دیتے ہیں کہ ایک notice آگیا ہے تو ایک proper election کا process ہوگا members تم دو میں سے جس کو choose کر لیں گے وہ select ہو جائے گا retiring order کو جیسی notice ملتا ہے وہ اب پتہ نہیں آپ لوگ کہا پہنچ گئے بھائی جن auditor company سے کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو choose کرنے لگے ہو ایک آخری دفعہ میری لکھی بات پڑھ تو company والے meeting میں کھٹے ہوتے ہیں سارے members جوش میں ہوتے ہیں نیا auditor آوے ہی آوے نیا آپ آپ کو بتا ہے نیا کو لوگ پسند کرتے ہم نے تجربہ کی کچھ سال پچھلے ٹھیک ہے تو جب بھی کہا جاتا ہے نیا تو لوگوں ذہن میں ہوتا ہے نیا بندہ آئی آکے کام کرے گا محنت کرے گا ہر نیا چیرہ ہمیں زیادہ اپیل کرتا ہے تو جب آوڈیٹر کہیں گے اچھا ایک کام کرتے ہیں پچھلی آوڈیٹر نے خط لکھ ہے ہمارے نام پڑھ کے سنا دیتے ہیں اگر یہ لیٹر اس نے میٹنگ سے کم از کم دو دن پہلے تک کمٹی کو بھیج دیا ہے تو یہ میٹنگ میں باوازے بلند پڑھ پڑھ کے شہد آپ کو یاد رہے کہ اس کو نگالا جا رہا ہو تو یہ خط لے کے آسکتا ہے ٹھیک ہے خط پڑھ سنایا جائے گا اور جو ہے وہ خط جو ہے پتہ نہیں آپ کون سا والا خط سمجھے ٹھیک ہے جو لہرائی گیا یا جو لایا گیا ورڈ سوئی یہ وہ ہوتا امریکی خط کتری خط اور امریکی خط ایک تو دوسرے ملک ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیوں اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں سب کو ہم سے پیسے چاہیے سارے چاہتے ہیں ہم صدر جائیں تھوڑا سے پیسے کمانے شروع کر دیں تاکہ ان کو پیسے دے سکیں واپس تو ریٹائرنگ آڈیٹر کمٹی کو ریپریزنٹیشن دے گا اگر اس نے ٹائم سے بھیج دی تو میٹنگ میں سنائی جائے گی تو میمبرز پرانے آڈیٹر کی ریپریزنٹیشن سنیں گے نئے آڈیٹر کے فضائل سمجھیں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے اس بندے کو چوز کرنا یا اس بندے کو جس بھی بندے کو 50% مجوریٹی چوز کر لے گی وہ بن جائے گا آڈیٹر اگر اس میٹنگ میں کسی کو بھی 50% مجوریٹی نہیں ملتی تو میٹنگ بغیر آڈر کے اپوانٹمنٹ کے ختم ہو جائے گی اور پھر ایسی سی پی کی باری آ جائے گی کہ ایک ایجی ایم ختم ہوئی اور آڈر پوائنٹ نہیں ہوا تو وہ جو ڈیریکٹر کی ریکمنٹیشن تھی نا چوز کریں گے میمبرز لیکن لسٹ دیں گے ڈیریکٹر تو لسٹ وہ دیں گے جو انہیں الگ الگ میمبرز صحیح ہوگی تو جو میمبرز نے ریکمنٹ کیا ہوتا میمبر کم از کم 10% شیئر ہولڈنگ رکھنے والا اکیلا یا دو تین دوست مل کے کسی کا نام ریکمنٹ کر سکتے ہیں میمبر کو نام ریکمنٹ کرنے سے پہلے پورانے بندے سے پوچھنا پڑے گا اس ایکزسٹنگ بندے سے پوچھنا پڑے گا کہ ہاں بھئی آپ تیار آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میں دو اہم پیغامات انتظامے کے تھوڑا بھیجوا دوں کیونکہ اصل ٹائم ہماری کلاس کی کلوزنگ کا ہو گیا لیکن یہ جو ڈسٹربنس ہوئی اس کی وجہ سے ہمیں کلاس ایکسٹینڈ کر دی ہیں اس کے دو آفٹر ایفیکٹس ہیں ایک آفٹر ایفیکٹ ہے سر اسامہ کو ہم نے بتانے ہے کہ آپ کی کلاس وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گی اسی کمرے میں ہو رہی ہوگی میرے خیال میں کیونکہ وہ پھر کہیں اور جائیں گے تو ڈسٹربنس ہوگی دوسرا میری اپنی بھی ایک کلاس ہونی تھی نیچے والے کمرے میں تو وہاں کسی بندے کو بھیجنا ہوگا حوصلے کیلئے ان سے کہنا ہوگا کہ سر پندرہ منٹ بعد آئیں گے سر ایک جگہ فس گئے ہیں تو پوسٹ ریزلٹ بیلو میں میں پندرہ منٹ لیٹ آوں گا اور جو مجھے لگ رہے وہ بچوں نے تو پہلے ہی کہنا سر لیٹ ہو گئے چلو جی چائے شکر ہے کریش والے بچے جو ہے نا ایسے نہیں ہوتے آخری دن ایک کام کریں گے ایک یونیک کام بتا ہے کہ آپ لوگ پورا سیشن ٹیچر سے چائے پانی پیتے رہتے ہیں آخری دن ایک ایک ایکٹیوٹی کریں گے آپ سب پیسے جوڑیے گا ٹھیک ہے اور مل کے ایک چائے پییں گے زبردست آپ نے کہا صحیح آسان بات ہے جوڑیں گے تو چاہے تو خود کو بھی ملے گی آپ سب پیسے جوڑیں اور میں ہر دن ایک ایک چائے پیوں ہوئے ہوئے اتنے مندے ہوں تو میرے تو چھ مہینے نکل جائیں گے آرام سے خیر جی ادھر سر جو ایسے سی پی پوائنٹ کریں گے آرڈیٹر کو وہ اسی لسٹ میں سے پوائنٹ کریں گے نہیں ایسے سی پی اپنی مرضی سے کرے گا کیونکہ وہ لسٹ ایسے سی پی پاس نہیں ہے ایسے سی پی کب آئے گا جب ایجی ایم پہ کوئی بھی آرڈیٹر اپوائنٹ نہیں ہوگا ایسے سی پی اپنے کسی بھی پینل سے لے کیا ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ایسے سی پی آرڈیٹر ضروری نہیں کیا اس لسٹ میں سے ہوگی کیا 50% پر پر اپنمنٹ ہوگی نہیں more than 50% پر اپنمنٹ ہوگی 50.00001 بھی ہو جی انہوں نے کہا اگر تین یا چار ہیں تو اپنمنٹ نہیں ہو سکے گی دیکھیں تین یا چار ہیں تو سکتا ایک آرڈیٹر کو پسند کرتے ہوں 15% لوگ ہو سکتا ایک کو پسند کرتے ہوں 10% لوگ تو سکتا ایک کو پسند کرتے ہوں 55% لوگ تو ضروری نہیں کہ 4 ہوں تو وہ 4 ہوں برابر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے لیکن کہ کسی کو بھی 50% سوپر ووٹ نہ ملے تو کوئی بھی سیلیکٹ نہیں ہوگا اس کا مطلب میمبرز میں اختلافے رہے تھا اب ایسی سی بھی اپنی پسند سے آرڈر لے کے آئے گا اور پھر ایسی سی بھی آرڈر اپنے طریقے سے چلے گا دین آگے چلتے ہیں یہ بھائی کا لاس سوال لیلتے ہیں کیونکہ پھر وقت بھی کام ہے جی ٹیکنیکلی تو آڈیٹر کو اپوائنٹ کس کو کرنا چاہیے شیئر ہولڈرز کو تو شیئر ہولڈرز ہی تو کر رہے ہیں جی اگر سوال آپ کو یہ کہے کہ کمپنی کو ایک کمپنی نے آڈیٹر کو پیغام بھیجا کے ہم آپ کو اپوائنٹ کر رہے ہیں تو شاید اس لیے پیغام بھیجا ہوگا کہ کسی میمبر نے بتایا ہوگا یا مطلب یعنی کہ ہم اس میں آٹومیٹکلی اس لیگل پرابلم پہ خود ہی سے نہیں پہنچ جائیں گے کہ یہ کس نے بلائیا ہے اگر سوال ایکسپریس لی ہمیں کہہ دے کہ ایک آڈیٹر کو اے جی ایم پہ ڈائریکٹرز نے پوائنٹ کر لیا تو آپ کہیں گے یار کیا بات کرتے ہو اے جی ایم پہ تو میمبرز اپوائنٹ کریں گے تو اگر سوال ایکسپریس لی ہمیں بتا دے کہ اس کی ہم نے پڑھے ایک آخری کیس ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے done کیا رائٹس ہیں رائٹس کی اوپر میرے خیال میں اتنے مچور بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایکسس بکس آف اکاؤنٹ کی ہے کوئی بھی برانچ کی ریکارڈ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کمپنی کے ڈائریکٹر آفیسر ایمپلائی یا ہولڈنگ کوئی بھی شخص جس کے پاس اکاؤنٹس ہیں یا کمپنی کے سبسیڈری یا ان کے جو آڈٹر وہ آکاؤنٹس وغیرہ ہیں اس سے کوئی بھی انفرمیشن آڈٹر مانگ سکتا ہے کمپنی کی جنرل میٹنگ کو اٹینڈ کر سکتا ہے اور اس کا حق ہے کہ جس میٹنگ میں آکاؤنٹس وغیرہ کو ڈسکس ہو وہاں وہ آٹینڈ کرے اور اس کی بات سنی جائے یہ آڈٹر کا حق ہے تو یہ رائٹس ہیں جنریک سی ڈسکشن ہے کہ ٹھیک ہے جی بسکلی جب رائٹس کی بات ہے تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ اس کو ہر چیز کی ایکسس ہے ہر بندے سے وہ مل سکتا ہے ہر بندے سے انفرمیشن لے سکتا ہے ہر اکاؤنٹس دیکھ سکتا ہے ہر لوکیشن دیکھ سکتا ہے ملک سے باہر کے ریکارڈ پاکستان مانگوا کے دیکھ سکتا ہے یہ سارے رائٹس اس کے پاس ہیں ملک سے باہر جانے کا لیگل رائٹ اس کے پاس نہیں ہے یعنی اگر وہ ویسے جانا چاہے تو اور بات ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قانون نے مجھے ایکسس دی ہے کہ میں ہر جگہ جا سکتا ہوں اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں ایک لسٹ آف ڈیوٹیز ہم دے دیتے ہیں کہ اس نے رپورٹ دینی ہے جو رپورٹ میں سفیشنڈ اپروپریٹ ایویڈنس کے ساتھ ساتھ تو اس نے یہ بھی بتانا ہے دے رہے ہو یا نہیں دے رہے بڈ پاکستان کا کمتی لوگ کہتا ہے بھائی ٹرو این فیر ویو بھی بتاؤ بکس کے بارے میں بتاؤ کمتی کے فیرز کے بارے میں بتاؤ انویسمنٹس کے بارے میں بتاؤ ایکسپنسس کے بارے میں بتاؤ زکاة کے بارے میں بھی بتاؤ تو جب ہم آرڈٹ ریپورٹ بنا رہے ہوں گے تو پاکستان کے فارمیٹ کی جو آرڈٹ ریپورٹ ہوگی اس میں ہم یہ ساری باتیں کریں گے اور جو انٹرنیشنل فارمیٹ کی ریپورٹ ہوگی اس میں صرف ٹرو این فیر ویلی بات کریں گے آرڈٹر کسی اور ریپورٹ کا ریفرنس دیتا ہے تو وہ ریپورٹ بھی ساتھ اٹیج کرے گا ایسی سی پی بھی اگر کوئی ایڈیشنل میٹر آپ کو کہے تو آپ بتائیں گے اگر ریپورٹ میں کوئی اتراز ہے تو آپ بتائیں گے اتراز کیوں ہے اور آپ نے کسی لئے اتراز کیا تو یہ ساری باتیں آرڈٹر کی ذمہ داری ہیں لیکن ابھی تک وہ سیکشن نہیں آیا جو اصل کام کا ہے یہ باتیں کتاب میں آگے ایک جگہ پھر ریپیٹ ہو رہی اگلے چپٹر پہ کون کون آرڈٹ کر سکتا ہے آرڈٹر میں ایسی تعلیمی صلاحیت ہونی چاہیے کون کر سکتا آرڈٹ لیکن کچھ کمتیوں میں دیفائن کر دیا کہ سی اے بھی ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمام پبلک کمتیاں جو پبلک کی سب 3 ملین ہے یہ آرڈٹ کروائیں گے صرف اور سیف چارٹ آکاؤنٹ سے چارٹ آکاؤنٹ بھی کون سا جس کے پاس ویلی سی پوری نہیں کر رہا چاہیے چاہیے ویلی چاہیے چاہیے آئی کی طرف سے تو آڈٹ کر سکتا ان تین طرح کی کمتی ہوں کا ان دیوی چارٹ آکاؤنٹ بھی کر سکتا اور ایک سی اے فرم بھی کر سکتی ہے اب سی فرم کسے کہیں گے جس کے آدھے سے زیادہ پارٹنر چارٹ آکانٹنٹ اور ایک ایسی سی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ سی اے فرم ہے تو سی اے فرم یا سی جس کو سی ملا ہو وہ ان تین طرح کی کمتی وں کا آڈٹ کر سکتے ہیں ان سے الاوہ جو کمتی ہیں یعنی وہ پرائیویٹ کمتی جو پبلک کی سب یا وہ کرے گا تو اس لیول سے اوپر گئی صرف سی اے اور نیچے اچھا جہاں سی اے میں لکھے وہاں سی اے فرم اور سی اے میں فرم بھی ہو سکتی ہے تو سی اے فرم جس کے آدھے زیادہ پارٹنرز سی اے اگلیفائیڈ ہیں سائن کرے گا وہ شخص جو خود چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے یعنی کہ سی اے فرم کے اندر دس پارٹنرز میں سات سی اے اور تین سی اے نہیں ہیں تو جو سات سی اے ہیں ان میں سے کوئی ایک سائن کرے گا سائننگ چارٹر اکاؤنٹنٹ کیوں نہیں چاہیئے لیکن فرم میں اگر نون اکیلا بھی آڈٹ کر سکتا سی اے فرم بھی کر سکتی ہے فرم کا مطلب آج سے زیادہ پارٹنر سی اے میں لیکن جب فرم اپنے سائن کر رہی ہوگی تو جون سا پرسن سائن کرے گا وہ انڈویجولی وہ والی کالفکیشن رکھتا ہو جو فرم یعنی سی فرم میں وہ سی میں ہو چاہیے اور سی فرم میں سی ہو چاہیے تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون لوگ آڈٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اہم بات یہ کہ کون لوگ آڈٹ نہیں کر سکتے جی اب سائن کس کی ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ آپ فرم کی نیم سے بھی سائن کر سکتے ہیں دونوں کے نام سے سائن کر سکتے ہیں فرم کا نام لکھنا لازمی ہوتا ہے چارٹر جس نے سائن کی ہیں اس کو نام لکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے law کہتا ہے کہ وہ اپنا نام لکھ دے لیکن جو ہمارے audit کے standards ہیں انہوں نے صرف listed کمتی میں کہا باقی کمتی میں نہیں کہا تو اب جب بات ہو رہی ہے تو میں وہ چیز دکھا دوں جس سلائیڈ کو میں جلدی سے skip کیا تھا audit report میں name of auditor and engagement partner sign auditor یعنی firm partner sign auditor یعنی firm partner of audit firm 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 اگز بات نہیں رہی لیکن پھر بھی ہم اس کو کرنی کوشش کریں گے کون کون لوگ ایسے ہیں جو audit نہیں کر سکتے پیپر میں اکثر ایک سوال آئے گا کہ وہ situation دے دیں گے کہ ایک auditor پوائنٹ ہو رہا ہے بتاؤ یہ audit کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا آپ کو پتہ ہے جتنے بھی law کے سوال ہوتے ہیں ان کو کرنے کا extended طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہتے بتاتے ہیں قانون کیا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں situation میں کیا اور ہے اور end پہ جواب دیتے ہیں یاد ہے بی لاؤ سی لو میں type 3 سوال ہوتے تھے جس میں law بتاتے تھے situation بتاتے تھے اور solution بتاتے تھے اسی pattern پہ آپ نے اس کے سوالوں کو answer کرنا ہے آپ نے پہلا identify کرنا ہے کہ legally کیا مسئلہ ہے پھر آپ بتائیں گے قانون کیا کہتا ہے پھر آپ بتائیں گے situation میں کیا اور ہے جس کی practice ابھی آپ pass paper session میں کر رہے ہوں گے انشاءاللہ ہم نے قانون سمجھنا ہے قانون سمجھنے کے بعد اس کو apply کرنے کے لیے آپ اس میں discussion کر رہے ہوں گے کون کون audit نہیں کر سکتا 11 ایسے لوگ ہیں جو audit نہیں کر سکتے number one وہ شخص جو پچھلے 3 سال سے کمتی کا director other officer یا employee رہے وہ audit نہیں کر سکتا اور یہ صرف 3 سال نہیں ہے یہ موجودہ بھی ہے موجودہ director officer نہیں کر سکتا پچھلے 3 سال سے جو کمتی کا director officer یا employee ہے وہ audit نہیں کر سکتا یہ دو تو ہیں آسان بات اب آگے موجودہ director officer یا employee کا موجودہ partner یا employee کسی اور business پہ بھائی ہمارا director ہمارا audit نہیں کر سکتا ہمارے director کا ایک business اور business میں اس کا ایک employee ہے جو اس کی بات سنتا ہے یہ اپنے employee سے کہے آجو میری کمتی کا audit کر دو یہ بھی غلط ہوگا ہمارا director officer employee audit کر ہی نہیں سکتا ہمارا اور ہمارے director officer یا employee کا کوئی اور business partner یا کسی اور جگہ کوئی employee وہ بھی ہماری کمتی کا audit نہیں کر سکتا then finally director کا spouse spouse کے words سے اکثر confusion ہوتی ہے لوگ اکثر spouse کہہ دیتے ہیں بیوی کو spouse کہتے ہیں شریک حیات کو spouse کہتے ہیں life partner کو اگر director ایک female ہے تو اس کے شہر کو spouse کہیں گے director اگر ایک male ہے تو اس کی بیوی کو spouse کہیں گے تو director کی بیوی یا شہر whatever the case میبھی وہ بھی audit نہیں کر سکتے یاد رہے کہ صرف director کی بات ہو رہی ہے یاد رہے کہ موجودہ director کی بات ہو رہی ہے پچھلے تین سال کی بات نہیں ہو رہی ہے اور spouse بھی موجودہ آج کی case میں آج کی date میں دیکھیں گے کہ آج کے دن کون director ہے اور اس کا اس وقت کون spouse ہے وہ spouse audit نہیں کر سکتا تو پچھلے تین سال کا director officer employee audit نہیں کر سکتا موجودہ director officer employee نہیں کر سکتا موجودہ director officer employee کا موجودہ employee یا partner audit نہیں کر سکتا اور موجودہ خالی director کا spouse audit نہیں کر سکتا تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ جگہ تین سال والی بات ہے اور کچھ جگہ تین سال والی بات نہیں ہے اس سے ایک سٹپ آگے چلتے ہیں ایک بھائی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن اگین تھوڑا سا وقت کم ہے تین اور باتیں اگر ایک شخص indebted ہے company کا اگر ایک بندہ company کا مقروض ہے اگر company کا کام دھندہ لون چون دینا نہیں ہے company کا کام ہے پنکھے بنانا اور ایک شخص نے اس company کے پیسے دینے ہے تو جس نے اس company کے پیسے دینے ہے وہ اسی کو audit کرنے آئے گا تو وہ تھوڑا سا کمزور طریقے سے audit کرے گا بائزد ہوگا تھوڑا سا ڈرہا ہوگا تھوڑا سا اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے ان کے پیسے دینے ہے independent نہیں رہے گا تو اگر ایک شخص نے company کے پیسے دینے ہیں تو اس کو audit نہیں کر سکتا لیکن اگر company کے پیسے اس نے ordinary course میں دینے ہیں ایک company ہے ہی جو bank ہے جو دیتے ہی loan ہے تو آپ نے اگر ایسی کسی company سے loan لیا ہے تو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے اس کا business ہے آپ نے loan لیا ہے اور آپ business طریقے سے چل رہے ہیں تو ایک company سے اگر آپ نے loan لیا ہے other than ordinary course تو آپ اس company کو audit نہیں کر سکتے دو exceptions ہیں ہم کہتے ہیں کہ credit card کے case میں اگر ایک company ہے جس نے credit card وغیرہ issue کیا ہے اور آپ نے one million سے کم کے پیسے دینے ہیں تو پھر آپ مکروز count نہیں ہوں گے for example کل کو metro اپنا credit card شروع کر دیتے اور آپ نے metro کے credit card کی مد میں 7 لاکھ روپے دینے ہو تو آپ مکروز count نہیں ہوں گے اسی طرح سے utility company کی case میں اگر آپ نے 90 دن یا اس سے کم کے bill دینے ہیں تو پھر آپ مکروز نہیں ہیں آپ نے اگر دو مہینے کا پی ٹی سی ال کا bill نہیں بھراوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پی ٹی سی ال کمپنی سے بہت شرمندہ ہیں یا آپ نے sngpl کا دو مہینے سے bill نہیں بھرا تو آپ sngpl کے پاس سے تیجی سے بائک دوڑاتے ہوئے گزر جائیں کہ یہ مجھے پکڑ نہ لیں میں ان کا مکروز ہوں تو یہ مکروز ہونے سے آپ کو tension نہیں ہے credit card میں one million سے نیچے اور utility کمتی میں 90 دن سے کم جب 90 دن ہے تو amount نہیں سوچنا اور جب پیسے ہیں تو time نہیں سوچنا اگر اس پیسے سے کم آپ نے 8 لاکھ روپے دینے ہیں credit card کے اور پچھلے چار سال سے دینے ہیں کوئی مسئلہ نہیں utility کا آپ نے 3 کروڑ کا bill دینے ہیں لیکن 35 دن سے pending ہے کوئی مسئلہ نہیں then کوئی بھی body corporate کوئی بھی company کوئی کمپنی دوسری کمپنی کا audit نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہے ایک company auditor بننے کے لیے ineligible ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ auditor بن سکے then person who has given guarantee security in connection and in depthness of any third person company نے loan دیا اے کو third person نے guarantee دے دی اے پیسے نہیں دے گا تو میں دوں گا تو technically یہ بھی liable ہو گیا تو جیسے loan لینے والا liable ہے primary secondary liability کس کی ہے تو اگر کسی نے کمپنی سے loan لیا ہے تو جو اس کی guarantee دے گا وہ بھی audit نہیں کر سکے گا اب یہاں پہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ جس کو loan دیا ہے اس کا کیا ہے لیکن اس company کا ordinary course of business اس طرح کی loans وغیرہ پہ guarantees لینے ہیں اور آپ نے اس ordinary course of business میں اس کو guarantee دیا ہے تو پھر allowed ہے ایک step آگے چلتے ہیں یہ point سبسینٹ پہ دیکھیں گے کوئی ایسا شخص جو convicted by court ہے کسی بھی fraud involve کرنے والے offense میں اگر ایک بندے کو عدالت نے سزا سنا دی مجرم declare کر دیا کہ اس نے fraud کیا ہے تو ایسا شخص audit نہیں کر سکتا وہ ایسا شخص توبہ کرے گا دس سال تک توبہ کرے گا دس سال کے بعد وہ صاف ہو جائے گا اور دس سال کے بعد وہ audit کر سکتا ہے تو اگر ایک شخص جو ہے وہ fraud میں involve ہے تو وہ دس سال کے لیے بین ہو جائے گا وہ پھر audit نہیں کر سکے گا الزام نہیں convict ہواؤ کسی court نے اس کو بقاعدہ مجرم ثابت کر دیا پھر اگر کسی کو court of ethics نے منع کر دیا court of ethics نے کہا خبردار اس طرح کے بندے سے audit نہیں کروانا تو پھر کمپتی لوگ بھی منع کر دے گا وہ کہے گا اس بندے سے ہم نے audit نہیں کروانا تو court of ethics منع کر دے عدالت منع کر دے یہ ایک بندے کا directly یا indirectly company سے business relation other than ordinary course of business ایک بڑا مزاہیہ سا جملہ ہے جس کا بڑا مزاکیہ سا ترجمہ بنتا ہے ایک شخص کا company سے business relation business سے ہٹ کے company سے business relation business directly business relationship other than ordinary course of business 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 relation اس کے normal business سے ہٹ کے تو for example ہم ہم ایک ادارہ ہیں جو پڑھاتے ہیں ایک chartered accountant کا ہمارے ساتھ یہ relation ہو کہ وہ آتا ہے پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے پیسے لیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ ایک business relation ہے اور یہ business relation ordinary course of business کا relation ہے تو وہ اگر audit کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی independence ہٹ نہیں ہوئی لیکن for example ایک supplier سے ہم مسلسل ایسی خریدتے ہیں تو وہ بندہ ہمارے ساتھ جس business relation میں ہے وہ ordinary course of business سے ہٹ کے ہے تو جس کے ساتھ ہمارا normal business سے ہٹ کے relation ہے وہ independence lose کر جائے گا تو اگر ایک hotel کا audit کرنے گئے اور ہم اکثر اس hotel میں ٹھہرتے ہیں اور ہم اس کے پیسے دیتے ہیں تو ہمارا ان سے ordinary course of business میں ایک ordinary relation ہے لیکن اگر اس hotel کو supply ہم کرتے ہیں اس hotel کو customer ہم ڈھونڈھونڈ کے لاکے دیتے ہیں اب ہمارا ان کے ساتھ business relation other than ordinary course ہو گیا normal سے ہٹ کے ہو گیا تو اگر کسی کے ساتھ آپ کا business relation normal سے ہٹ کے ہے تو پھر آپ اس audit نہیں کر سکتے finally اگر آپ کے پاس shares ہیں company کے یا اس کی associate کے آپ کے پاس shares ہیں آپ کے spouse کے پاس share ہیں یا آپ کے minor child کے پاس share ہیں firm کے case میں کسی بھی partner کے کسی بھی company کے shares ہیں یا اس کی associated کے shares تو آپ disqualify ہو جائیں اور اگر at the time of appointment آپ بتا دیتے ہیں کہ میرے پاس shares ہیں تو آپ کو 90 دن کا time مل جائے گا آپ 90 دن کے اندرند اگر shares dispose off کر دیتے ہیں تو آپ کی appointment غلط نہیں ہوگی یہ خاص point ہے اس کو آپ نے گرہ بان کے جیم میں رکھ لینا ہے سب سے زیادہ سوالوں میں یہ point کام آئے گا اس point میں دو خاص بات ہیں آپ کو بتا ہے اگر آپ ان میں سے کسی بھی وجہ سے disqualify ہو جائے تو آپ جس company میں disqualify ہوئے نہ آپ اس کی holding audit کر سکتے ہیں نہ اس کی subsidiary audit کر سکتے ہیں نہ اس کا مطلب ہے 11 میں سے 10 points میں سے کسی بھی جگہ disqualification ہو اور سوال کہے کہ بتاؤ associate audit ہو سکتا یا نہیں تو آپ نے کہہ دی نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ والا point آجائے تو آپ اس company میں بھی disqualify ہو جائیں گے اس کے associate میں بھی پھر اس point میں دوسری خاص بات یہ کہ ان 10 points میں disqualification آپ فورا disqualify ہیں یہ point ایسا ہے جس میں disqualify ہو بھی تو آپ 90 سکتے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے نہیں کر سکتے تو پھر دیکھیں کہ ان کا ان سے کون سا relation ہے اگر میں اس کو audit نہیں کر سکتا تو کیا میں اس وجہ سے خود بخود دوسرے company سے disqualify ہوتا ہو یا نہیں ہوتا تو یہ بغیدہ ڈائیگرام کے ساتھ آپ انشاءاللہ پاس پیپر سیشن میں دیکھ رہے ہوں گے تو ہم لوگوں نے تیزی سے چیزوں کو کور کرنی کوشش کی ہے اس میں چھوٹی سی ڈسکشن یہ holding سبسیڈی میں disqualify والی بات ہم نے کر دی ہے اگر ایک disqualify person appoint ہو جائے auditor کے طور پہ تو appointment غلط ہے یعنی appointment ہی غلط بندے کی ہو جائے تو غلط ہے اور آپ نئے auditor SECP لے کے آئے گا SECP کے چار cases میں پانچوا case add ہو جائے گا کہ اگر disqualify person کو appoint کر لیا تو وہ فارغ ہو جائے گا آج اتنا مزہ نہیں آیا ذرا ہمارے پاس زیادہ margin ہوتا اور disturbance نہ ہوتی تو اس پہ مزے مزے کی بات ہو سکتی تھی میں آپ کے سوال بھی لے سکتا تھا لیکن دو بندوں کے ہاتھ بیچ میں مجھے نظر آئے تھے ایک 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 سوال لے لوں اور اس کے بعد اپوائنٹ ہونا چاہتا ذاتی کپیسٹی میں تو پوری فرم disqualify ہو جائے ایک بھی پارٹنر کے disqualify ہونے سے آپ کا سوال کیا تھا جی دیکھنے موجودہ director officer یا employee کا آج کی date میں کوئی employee آج کی date میں بزنس partner وہ disqualify آج کی date سے مراد ہے جس دن کل پہلے سے پتا ہوگا کہ اسی کمرے میں سٹارٹ کر رہے ہوں گے تو کل چیزیں کیمرہ سپیکر وغیرہ بھی پہلے سے سیٹ ہو ہو گا تو کل انشاءاللہ ہمیں ڈسٹربنس نہیں ہوگی لیکن میں کل کو جو جذباتی تھا چونکہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساڑھے تین سے آن وڈ پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اب مجھے رخصت ہونا پڑے گا پرابلم کی وجہ سے تو پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں کنفیوزن میں رہے تو کل ڈے سٹارٹ پہ پہلے تین چار سوال پوچھ لینے اور پھر آگے چلیں گے نہیں تو آپ کے پاس ایمیل بھی آپ ایمیل پہ سوال پوچھ لیں میں ایمیل پہ اوور نائٹ آپ کو ریپلائے کر دوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اب ہمارا سیشن کب شروع ہونا ہے دس ایک منٹ کی بریک نماز کی اور اس کے بعد اس ہی کمرے میں سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے